اسلام آباد ہائی کوڈ نے فلیکشپ ریفرنس میں نیب کی اپیل کو واپس لینے کی درخواست کا تہریری حکم نامہ جاری کر دیا ہے چیف جسٹس آمیر فاروق اور جسٹس میاگل حسن اور انگزیب نے تہریری فیصلہ جاری کیا ہے جانیں گے ادریس اباسی ہمارے ساتھ معجود ہیں ادریس اباسی کیا کہا گیا ہے اس تہریری فیصلے میں جی دیکھیں فلیکشپ ریفرنس میں نیب کی جو اپیل واپس لینے کی ضرورت تھی اس کا تحریری حکم نامہ جاری کیا گیا ہے چیپ جسٹس اسلامباد ہائی کورٹ آمیر فاروق اور جسٹس میا گول حسن اور انگزیب پر مستمیل پینچ نے اس پر سمات کی تھی اور نیب کی جانب سے اس ریفرنس پر جو ان کی اپیل تھی وہ واپس لینے کا کہا گیا تھا جس پر عدالت نے خارج کی تھی اور عدالت نے وہ اپیل منظور کر لی تھی اور اب عدالت نے فیصلہ جاری کر دے ہو یہ لکھا ہے کہ نیب پروسیکیوٹر کے مطابق انہیں اپیل واپس لینے کی ادایت جو ہے وہ ملی ہے عدالت جو ہے اپیل واپس لینے کی بنیاد پر اپیل جو ہے وہ خارج کرتی ہے یہ تحریری حکم نام میں میں لکھا گیا ہے ناظرین کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ اتساب عدالت نے نواز شریف کو فلیکشپ ریفرنس میں بری کیا تھا جس کے خلاف اس نیب کی جانب سے جو ہے وہ اس اتساب عدالت کے فیصلے پر جو ہے وہ اتساب آئی کورٹ میں اپیل دائر کی گئی تھی اور اب انہوں نے یہ اپیل جو ہے واپس لے لی ہے اور عدالت نے نیب کی اپیل واپس لینے کی استدعہ منظور کرتے ہوئے ان کی اپیل کو خارج کر دیا ہے جی چھیک ہے بہت شکریہ ادریس سب آفیاتا